تو میرے بھائیو اس موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے کوئی زادرہ کٹھا کرو بھائی زادرہ کٹھا کرو یا عبادار جدد السفینہ فإن البحر عمیق وَأَكْفِر مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيل وَخَفِّفِ الْحَمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُود وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِير ابو ذر سمندر طوفانی ہے کشتی مضبوط بنا سفر لمبا ہے توشہ ساتھ لے کے چل چڑھائی بڑی خطرناک ہے بوجھ کم اٹھا عمل اللہ کے لیے کر کے پرکنے والے کی نظر بڑی تیز ہے اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کیوں کیا کس کے لیے کیا تو بھائیو مرنے سے عبرت لینا یہ عاقل کی نشانی ہے موت کی تیاری کرنا یہ سمجھداری ہے یہ سانس یہ گھڑیاں یہ چند صبحیں یہ چند شامیں پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائیں کب ساتھ چھوڑ جائیں یہ پانی کے بلبلے کی طرح ناپائدار ہے اس کا نہ کوئی اعتماد ہے نہ اس پر کوئی بھروسہ ہے آنکھ بند ہوئی ہر شئے پر آئی تو بھائیو ایک تو ہم سب توبہ کریں پچھلی جو گزر گئی اللہ سے صلح کریں یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لئے توبہ کا در کھلا رکھا کہ ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ کہے دے یا اللہ میری توبہ تو اللہ ساری معاف کر دیتا ہے زندگی بھر کے معاف ہو جاتے ہیں ایک سال دو سال نہیں زندگی بھر کے معاف ہو جاتے ہیں ساری زندگی میں اتنے کیے کہ زمین آسمان بھی کالا ہو گیا پھر کہا یا اللہ میری توبہ کا جاؤ معاف تو ایک دو بھائی توبہ کریں ایک اپنی آخرت کی تیاری کے لئے زادرہ کٹھا کریں اس وقت کالجوں کی چھٹی ہو گئی ہیں اسکولوں کی چھٹی ہو گئی ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا بڑا سیزن ہے تو اللہ کا فضل ہے میں رائمنٹ سے ہی آ رہا ہوں مجمہ بڑھ رہا ہے مجمہ بڑھ رہا ہے نوجوان آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہم تو اپنے مدر میں تو اپنے مدر سے میں بھی گرمیوں میں چھٹیاں کرتا ہوں ہمارے مدر سے کے بھی سارے بچے چلے کے لئے نکل گئے ہیں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ اپنا وقت گھر نہ گزارو بلکہ اللہ کی راہ میں نکل کر اس سے بہتر موت کی تیاری کا سامان کوئی نہیں میرے والے صاحب انیس سو اٹھاسی میں فوت ہوئی چار مہینے نہیں لگایا تھے تبلیغ میں لیکن یہ خواست کی جماعت میں ہر سال دو مہینے ڈیڑھ مہینہ مہینہ مستقل جاتے تھے چلہ ایک لگایا تھا خرش بہت کرتے تھے اور وقت اتنا نہیں دیتے تھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹوٹا ہوا مسلسل نہیں طبیعت میں نزاکت تھی جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے کوئی تیسرے دن ان کو خواب میں دیکھا میں نے ان سے پوچھا فرمانے لگے میری حیثیت سے بڑھ کے ہوا میں نے پوچھا آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوا کہنے لگے مقربین کے ساتھ ہوا میں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا تو انہوں نے تین دفعہ مجھے کہا اسی تبلیغ کے کام نے اسی تبلیغ کے کام نے اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا تو مرنے کے بعد قیمت کا پتا چلا تو پھر اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہے ابھی میں بتا رہا ہوں آخرت بنانے کے لیے تبلیغ سے بڑا عمل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں ہو رہا عقیدت سے بھی بتا رہا ہوں بسیرت سے بھی بتا رہا ہوں تبلیغ سے بڑا عمل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں آخرت بنانے کے لیے آلا درجہ کی آپ ویسے تو بھائی راستے سے پتھر اٹھاؤ اس میں بھی آخرت بنتی نہیں وہ ایک فائشہ عورت نے کتے کو پانی پلائے اللہ نے بخشش فرما دی لیکن آلہ درجہ آلہ درجہ کے حصول کے لیے یہ تبلیغ بڑا زبرداس بڑا آلی شان عمل ہے اس کے لیے سارے بھائی پشلی پر توبہ کرو اور ابھی نقد ارادے کرو تو کون بھائی نقد تیار ہے بھائی اس جمعراض سے وہ مدنی مسجد سے نکل جائے گا ارادہ تو سارے بھائی کر لیں کچھ بھائیوں نے نام لکھا دیے کچھ دل میں تو سارے کر لیں نا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اللہ تعالی نے ہمیں اپنے فضل و عسان سے بڑا کامل اکمل دین دیا ہے جانے والوں کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا اگر اولاد نیک ہے اور وہ ماں باپ کے لیے عصال سواب کر رہی ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اس سے بھی آلہ درجہ کی بات ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے والدین مر جاتے ہیں وہ اللہ کے دفتر میں نافرمانوں میں لکھا ہوئے موت کے بعد اس کو خیال آتا ہے وہ ان کے لیے عصال سواب شروع کرتا ہے اور ساری زندگی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ عمل ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے اس سے ان کے درجہ بلند ہوتے رہتے ہیں بلند ہوتے رہتے ہیں تو وہ وہاں اس کی وجہ سے راحت پاتے رہتے ہیں پاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا نام نافرمانوں سے کاٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جائے تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو جن کے موجود ہیں وہ قدر کرو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس نے صبح صبح ماباب کی صرف زیارت کر لی نہ کوئی خدمت پوچھی نہ کوئی حال پوچھا صرف ایسے جا کے دیکھ لیا تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے باپ جنت کا سب سے جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے جو خدمت کرے گا اپنے باپ کی اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا جو اس ناراض کر دے گا اس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور جس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹا اس پر جنت حرام ہو جائے گی تو جن کے زندہ ہیں ان کے لئے نعمت ہے قدر کریں ان کی دعا لے لیں دعاوں سے کام بنتے ہیں کلاب بن امیہ حلث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد میں نکل گئے ماں باپ کو بتایا ہی نہیں اور ماں باپ دونوں بھوڑے تو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے بڑے تو جب انہیں پتا چلا کہ میرا بیٹا یوں چلا گیا مجھ سے نہ پوچھا نہ بتایا تو انہوں کو بڑا رنجوہ تو انہوں نے شیر کہے ازا دعت الحمامت ساقہ حرن علابی ذاتہ دعوہ کلابہ ترکت اباک مرعشتن یداہو و امک لا تصیغ لہا شرابہ یہ دو شیر کہے اور بھی ہیں کیا کہا جب جب کبوتر جب کبوتر کی مادہ اپنے نر کو بلاتی ہے مدد کے لئے جب کبوتری انڈے دیتی ہے نا پھر اس پر بیٹھتی جب اس سے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے نر کو بلاتی پھر وہ آتا ہے اور وہ انڈوں پر بیٹھتا ہے پھر وہ کبوتری چلی جاتی ہے پھر وہ واپس آتی ہے تو پھر نر آزاد ہوتا ہے تو یہ ایک استعارہ ہے شدید حاجت مندی پر یہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ جب کبوتری بے بس ہو کر اپنے ساتھی کو مدد کے لئے بلاتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے کہ ہم بھی بے بس ہوئے پڑے ہیں ارے بیٹے تو ہمیں کس حال میں چھوڑ کے چلا گیا کہ تیرے باپ کے تو ہاتھ کامتے ہیں اور تیری ماں کا لکمہ ہی نیچے نہیں جا رہا یہ شیر حضرت عمر کو پہنچ گئے کہ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے پتہ کروائے کہ پتہ کرو کلاب بن امیہ کس لشکر میں ہے تو پتہ چلا فلاں میں واپس بلوائے جائے واپس آئے مسجد میں پہنچے حضرت عمر تشریف فرماتے کھڑے ہوئے کوڑا اٹھایا مار 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 ان کے سر سے خون کے نالے بہا دیا سرخ چر ان کا خون سے تر ہو گیا اجہادن بعد والدیک ایسے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم ایسے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم پھر فرمایا جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کا مدینے سے نکلنا بند یہ نظر بند ہے مدینے کا جب تک اس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں زندہ ہیں تو بھائی قدر کرو چلے گئے تو عیسیٰ لے سوا